خزانہ خالی مگر آرنچ لائن سمیت کوئی منصوبہ رول بیک نہیں ہوگا بھکی سمیت بشلی کے تمام منصوبے سفید ہاں کی قرار چار سال تک کوئی نیا منصوبہ شروع نہ کریں تو بھی جاری منصوبوں کی تکمیل مشکل ہے عبدالعلم خان بھلے صاف پانی منصوبے میں مزید ہوش ربا حقائق آئیں گے سامنے سفارشی اور میرٹ کے برعکس ایسے چوز کی چھٹی صرف انسپیکٹرز کو ہی بطور ایسے چو تائنات کرنے کا فیصلہ زابطہ اخلاق تیار، تائناتی کے لیے بارہ رکنی بورڈ کی تشکیل جرائم پیشہ اور سیاسی وابستگی رکھنے والوں کو تھانے کی کرسی نہیں ملے گی شہریوں سے متتمیزی کرنے والا پولیس ایلکار نوکری سے برخواست ہوگا پولیس کلچر کی تبدیلی کی جانب اہم قدم ہاتھی کے دانت، کھانے کے اور دکھانے کے اور سابق حکومت کے بجٹ کے عددی ہیر پھیر کا بھانڈہ پھوڑ گیا شہباز حکومت نے زیادہ بجٹ مختص کرنے، کم خرچ کرنے کی پولیسی اپنائے رکھی پانچ سال میں وائز خرب بیس سرب کا ترقیاتی بجٹ خرچ صرف پندرہ خرب ہوئے گزشتہ مالی سال میں ایک خرب تراسی ہزار روپے خرچ نہ کیے گئے لاہور بیوز نے مہکمہ خزانہ سے عداد و شبار حاصل کر لیے ساف پانی کا زیادہ روپنے کا معاملہ ریاست کمزور نہیں جو چاہے کر سکتی ہے ہمیں یہ تعلق نہیں کہ کس کی حکومت ہے پانی کو محفوظ کرنا ہے جسٹس سالی اکبر قریشی کے ریمارکس ایمڈی واسا کی پانی ساڑھے تین پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز پانی کو محفوظ کیے بغیر نئے پیٹرل پمپس کے این او سی جاری کرنے پر بابندی نئے گھروں میں واش روم اور کچن کے وارٹر پائپ لائن الگ الگ لگانے کا حکم 56 کمپنیز میں افسران کی زائد تنخواہوں کا معاملہ افسران نے تین سو تیرہ ملین روپے واپس کر دیئے نو افسران کے ذمہ ایک سو اٹھارہ ملین واجبول ادھا ڈی جی نیپ نے سپریم کورٹ رجسٹری میں ریپورٹ جمع کرا دی عدالت کی ڈی جی نیپ کی ریپورٹ پر افسران کو جواب دینے کی حدایت چیف جسٹس آف پاکستان میان ساکیب نصار کا شیخ زائد ہاسپیٹل کا دورہ ایک بیٹ پر دو مریض ہونے پر ڈائریکٹر ایمرجنسی کی سرزنش جگر ٹرانس پلانٹ کرنے کی بجائے ہمیں مریض لے جانے کا کہہ دیا گیا شہری کی شکایت چیف جسٹس کا نوٹس ایم ایس کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم حمید لطیف ہاسپیٹل کا بھی دورہ پامیسی میں مہنگی عدویات اور ہاسپیٹل کے ناقص انتظامات پر پرہم تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا لوگوں سے فراڈ کیا جارہا ہے چیف جسٹس کے ریمارکس پنجاب بھر کی پرائیویڈ یونیورسٹی سے مطالق اسخد نوٹس لے لیا خلاف قانون کیمپس کھولنے پر یونیورسٹی کے خلاف پوجداری مقدمات درج کیا جائیں گے چیف جسٹس ساقب نصار پنجاب یونیورسٹی کا ڈیم فنڈ کے لیے دو کروڑ ستر لاکھ روپے کا تیا وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر نیاز اختر نے چیک چیف جسٹس کو دے دیا گوہر جم خانہ کی جانب سے ڈیم فنڈ کے لیے ستر لاکھ روپے کا چیک چرچ آف پاکستان کی جانب سے ڈیم فنڈ کے لیے بیس لاکھ روپے کا اتیا ہائی کورٹ میں گریڈ سولہ کے ملازمین کی بھرتی انجاب پبلک سروس کمیشن نے پہلی بار تحریری امتحان لیا پہلے روز سترہ سو دس امید واران نے حصہ لیا جسٹس انوار الحق کہتے ہیں بھرتیوں میں میرٹ اور شفافیت پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا زمنی الیکشن شہر کی سو یونین کانسلز میں ترقیاتی کاموں پر پابندی آئیت دو قومی اور دو سبائی حلکوں کی یونین کانسلز میں پچیس کروڑ سے زائد کی ترقیاتی سکیمز کے ٹینڈرز منسوخ لاہور پولیس کے زمنی الیکشن میں سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات دس ہزار پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سے انجاب دیں گے عوام پوچھتے ہیں ووٹ نواز شریف کو دیا جالی خان کہاں سے آگیا ہلیکاپٹر کا کرایا کم گیس بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں کیا یہ تبدیلی ہے؟ عمران خان کے پاس کوئی ویزن نہیں چندے سے ملک نہیں چلے گا حمزہ شہباز بجلی، گیس اور تمام چیزیں مہنگی کر دی گئی یہ نیا پاکستان ہے؟ چور دروازے سے آنے والی حکومت پانچ سال پورے نہیں کر سکتی شاہد خاقان عباسی لیگی رہنماؤں کا مصری شاہ میں انتخابی جلسے سے خطاب تقریروں سے کام نہیں ہوتے عملی طور پر کام کرنا پڑتا ہے شہباز حکومت نے پنجاب کو آٹھ سو عرب کا مقروض کیا ہے ہم نے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے عوام کو ریلیف دینا ہے صبح وزیر سنت و تجارت میاسلم اقبال کا سمن آباد میں تقریب سے خطاب جب عمران خان پر آزمائش آئے گی ہمائیوں اختر چھوڑ جائیں گے نیا پاکستان بنانے کے لیے عمران خان کو میچ فکس کرنا پڑا عمران خان کا جو مخالف ہو وہ چور جو حمایتی ہو وہ فرشتہ بن جاتا ہے خاجہ ساد رفیق کا والٹن روڈ پر انتخابی مہم کے دوران خطاب پی ٹی آئی امیدوار ہمائیوں اختر بھی الیکشن مہم میں مصروف کیر پنڈ، والٹن روڈ، شاہ جمال ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں ووٹر سے ملاقاتیں بولے چودہ اکتوبر کا دن فتح کا دن ہوگا عوام اب جھوٹے وعدوں میں آنے والے نہیں وارل ٹاؤن کیس ختم نہیں ہوا ہائی کوٹ نے صرف اس تغاثہ سے متعلق فیصلہ دیا شہباز شریف سے آرنج ٹرین سستی روٹی اور لیپ ٹاپ سکیم کا ریکارڈ مانگا ہے بابر آوان کی میڈیا سے گفتگو وزیراعظم عمران خان کے خلاف حد تک عزت کیس میں عدالت میں پیش شہباز شریف کے خلاف کیسز کا ریکارڈ عدالت میں پیش کرنے کے لیے درخواست دائر کی حکومت کی بوک لاحق کھل کر سامنے آگئی ہے نئے پاکستان میں عوام کے لیے ضروریات زندگی مہنگی کر دی گئی پیپلز پارٹی زمنی الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ کی میڈیا سے گفتگو سرجیکل سٹرائک گڑی گڑے کا کھیل نہیں بھارتی جاریت کا مو توڑ جواب دیں گے رو بھارتی میڈیا کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے بھارت نے ہزار افراد کے قاتل موڈی کو ہیرو بنا رکھا ہے سبائی وزیر تلات فیاز الحسن شہان کا لاہور چیمبر میں تقریب سے خطاب حکومت کا پیٹرولیوم مسنوات کی حقیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلات پیٹرولیوم مسنوات کی حقیمتیں آئندہ ماہ بھی برقرار رہیں گی وزیر خزانہ حصد عمر نے عوام کو خوش خبری سنا دی چیئرمنٹ سرویسز گروپ احمد سعید کی نماز جنازہ ایپسی کالیج گراؤنڈ میں ادا نماز جنازہ احمد سعید کے سمدھی جسٹس رٹائٹ خلیل الرحمان رمدے نے پڑھائی احمد مختار شہباز شریف یا صادق خرشید محمود پسوری ٹرکیٹر انتخاب عالم سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات کی کثیر تعداد میں شرک خاتون اول بیگم کلسم نواز کے عصال سواب کے لیے فاتح خانی نون لیگ کے نصیر آباد آفس میں خواتین ونگ کے زیر تمام قرآن خانی کا اتمام لیگی رہنماز شاہستہ پرویس ملک مرہومہ بیگم کلسم نواز کو یاد کر کے آبدیدہ ہو گئی ڈالفین فورس ہیڈکوارٹرز میں پولیس کی ہنگامی مشقیں پیرو فورس، ایلیٹ فورس اور ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو اہلکاروں کے شرکت پیشا ورانہ تربیت کا امنی مظاہرہ پنجاب ڈروپ آف کالجز انتظامیہ کا ایک اور آسن قدم سٹاف کے بچوں کے لیے ڈے کے سینٹر قائم کر دیا صدر ویمن چیمبر آف کامرس فلاحت عمران نے ابتتہا کیا سہولتیں فراہم کرنے پر سٹاف کا انتظامیہ سے اظہار تشکر اور ویمن چیمبر آف کامرس کی نو منتخب عہدیداروں کی تقریب حلف پرداری عہدیداروں نے اپنے منصب کا حلف اٹھا لیا کارمباری خواتین کے مسائل حل کرنے کا عزم